دوستو کنڈلی واقعے کے آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ جہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں بہت بڑی ساجس کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر روپیہ کا چوری کا آروپ جو لگنے جا رہا ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ ساپ ساپ بولا جائے تو وہ راجویر کے اوپر لگے گا جی ہاں دوستو کیونکہ ندھی اس چیز کی بہت بڑی پشٹی کرتی ہوئی ن اس چیز کی جا رہی ہے وہ بھی نکاب پہن کر کوئی اور نہیں بلکہ اس کام کو جو انجام دے گا وہ دے گا сوری ہے کیونکہ دوستو سوری ہے اس مئن راجویر کے بھیس میں آخرکار روپیہ کو ساپ کرے گا اور روپیہ کو ساپ کرنے کے بعد میں یہ پورا الجام لگا گیا راجویر کے اوپر تاکہ راجویر کبھی بھی ہاں سے چھوٹ ہی نہیں پائے کیونکہ دوستو اس مئن گھر میں سادی کا ماحول چل رہا ہے کیونکہ کابیا کی سادی کا ماحول چلنے کے باپدہ ان سب کی نگھ ہے اس سمیں راجویر پٹی کی ہوئی تھی اور ادھار سوریہ اور نیدھی نے بول دیا تاکہ ہم کسی بھی طریقہ سے راجویر کو ایسا فسائیں گے کہ راجویر سوچ بھی نہیں سکتا آپ لوگ جانتے ہیں کہ راجویر کے خلاب کیسی گری گری سازش چلتے ہوئے نظر آئے ہیں اکثر یہ لوگ ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں سبی لوگوں کا ماننا جو ہو رہا ہے وہ اس سمیں بہت زیادہ برا ماننا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے حالانکہ دوستو راجویر کو کسی پر سک نہیں ہے لیکن دوستو اس سمیں راجویر کے جو خلاب الگ الگ طریقہ سے پلاننگ پلوٹنگ کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسٹوشت لے کر آتا ہوا نظر آ رہا ہے سبھی لوگوں کو جلد ہی پتہ لگنے جا رہا ہے کہ راجویر کوئی اور نہیں بلکہ لوترا پریوار کا بڑا بیٹا ہے کیونکہ دوستو کرن اور پریتا کا بڑا بیٹا راجویر کو ان لوگوں نے جو فسانے کی ساجس کی ہے وہ آپ لوگوں کے لئے واقعی میں الگ الگ ٹوشت لاتی ہوئی لگاتار نظر آنے والی ہے دوستو ساتھ ہی آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز تینکیو شو مجھ کے آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ